کون کہتا ہے کہ مسلمان بڑے پریشان ہیں کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت بیچین ہیں کون کہتا ہے کہ مسلمان بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں مبزلہ ہیں نہیں فجر کی آزان ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ مسلمان کتنے سکون کے ساتھ سو رہا ہے فجر کے آزان کے بعد مسجدیں ہماری بتاتی ہیں کہ اس مسلمان کو کتنی آسانی کے ساتھ نیند آ رہی ہے جس کو پریشانی ہوتی ہے اس کو نیند نہیں آتی ہے جس کو بیچینی ہوتی ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہے جس کو ٹینشن ہوتا ہے اس کو نیندیں نہیں آتی ہے آپ کی نیند آپ کا آرام سے سونا یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کی اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کی اوپر کوئی مسئیبت نہیں ہے لیکن اب یوپی کے اندر اگر مسلمان کہیں گے ہم بہت پریشان ہیں جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ فجر کی آزان کے بعد ہماری مسجدیں بتلا رہی ہیں کہ مسلمان کتنے آرام کے ساتھ سو رہا ہے کتنے سکون کی نیند سو رہا ہے اگر اس کو بیچینی ہوتی اور پریشانی ہوتی تو مسجدوں کی طرف وہ رکھ کرتا ہے قرآن تو یہ کہتا ہے ایمانو والو جب تمہارے اوپر کوئی مسئیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد طلب کرو ہماری اوپر اگر مسئیبت آئی ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے تھا اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی لیکن ہم خواب خرگوش میں مست ہیں ہم تو سو رہے ہیں ہم نماز کی ہمیں مسجدوں کی کوئی فکری نہیں ہے تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے اوپر پریشانیاں کہاں ہیں کہاں ہیں ہمارے اوپر مسئیبت حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے دیکھئے نماز سارے نبیوں پر فرض تھی اور سب نے نماز کا اعتمام کیا ہے وَنَادَتُهُ الْمَلَائِكَتُ وَهُوَ قَائِمُ يُسَلِّ فِي الْمَحْرَابِ قرآن کہہ رہا ہے فرشتوں نے آباز دی فرشتوں نے جب پکارا تو اس وقت حضرت زکریہ محراب کے اندر نماز کی حالت میں کھڑے تھے یعنی یہ نماز زکریہ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے زکریہ علیہ السلام پر بھی فرض تھی جب فرشتوں نے پکارا فرشتوں نے آباز دی وَنَادَتُهُ الْمَلَائِكَتُ وَهُوَ قَائِمُ يُسَلِّ فِي الْمَحْرَابِ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نماز کے اندر محراب کے اندر نماز کی حالت میں تھے زکریہ علیہ السلام کی زندگی بدلا رہی ہے کہ زکریہ علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی زکریہ علیہ السلام نے جس کی قبالت کی اس کا نام مریم حضرت مریم کو پال پوس گھر پڑا کیا حضرت مریم کو بھی حکم ہوتا ہے اے مریم اپنے رب کے لئے جھک جا اپنے رب کی فرما بردار بن جا آئے مریم اللہ کے لئے سجدہ کر اللہ کے سامنے سر جھکا اور اسی کو رکو کر آئے مریم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے سجدہ جائز نہیں آئے مریم رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر سجدہ کر اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر وَسُجُودِ وَرْقَئِ مَعَرْ رَاقِئِينَ سجدہ کر اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر یہ حضرت مریم جو ایک عورت ہے اور ایسی پاک دامن عورت ہے جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے نکاح شادی سے پہلے ان کو بیٹا تا فرمایا حضرت غیصہ ان کے پتن سے پیدا کیا ان کو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں تھا لیکن اس عورت کو بھی اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے آئے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر اس کی اطاعت کر وَسُجُودِ وَرْقَئِ مَعَرْ رَاقِئِينَ اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آئے موسیٰ سُنو اِنَّنِي عَنَ اللَّهُ میں ہی اللہ ہوں لا الہہ الا انا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں موسیٰ کو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے موسیٰ سنو میں ہی اللہ ہوں لا الہہ الا انا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں فَعْبُدُنِي وَأَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِهِ آئے موسیٰ بس میری ہی عبادت کرو فَعْبُدُنِي میری ہی عبادت کرو وَأَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِهِ اور میرے یاد کے لئے نماز قائم کرو یہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے ابھی ہم قرآن سے ثبوت دے رہے ہیں اور اس کے بعد میں ہندو دھرم کی اوپر آئیں گے کہ دیکھئے کرشن جی بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے وَأَقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِهِ اور میری یاد کے لئے تم نماز قائم کرو یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی اور موسیٰ پر نماز تو ایسی فرض تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے بار بار کہتے تھے کتنے وقت کی نماز ہے پچاس نہیں پڑھ پائی گیا آپ کی امت پھر جائیے کم کرائیے پھر کہے کتنی رہ گئی کچالیس کابی بھی زیادہ اور کم کراؤ کتنی رہ گئی تیس یہ بھی زیادہ پھر جاؤ اب کتنی رہ گئی بیس یہ بھی زیادہ پھر جاؤ کتنی رہ گئی دس یہ بھی زیادہ ہیں اے موسیٰ کیا دس تو ٹھیک ہے نہیں نہیں پھر جاؤ پھر گئے کتنی رہ گئی کب پانچ کب پھر جاؤ میری امت دو وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی آپ کی امت پانچ وقت کی کیسے پڑھے گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب نہیں جاؤں گا کیوں کہ نیاب مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی کتنی کم کراؤں پچاس سے پانچ رہ گئی دس گناہ اللہ نے کم کر دی پھر جاؤں تو کیا بالکل ختم کروا دوں نہیں اب نہیں جاؤں گا پانچ وقت کی فرض ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اوپر بھی یہ نماز فرض تھی جب حضرت حاجرہ کو اور ان کے پیڑ سے پیدا ہونے والے بچے اسماعیل کو جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بیاب ہو گیا عبادی پہ چھوڑ دیا غیر زیزرہ عبادی میں چھوڑ دیا ایک بھی عباد جنگل میں میدان مینہ میں چھوڑ دیا اور جب چلے گئے دور گئے تو فرمایا ربنا اِنی ازگنتو بِن زُریتی بِوَادٍ غیرِ زیزرہ اِندہ بَیْتِكَ الْمُحَرَّم لِيُقِيمُ السَّلَاہ اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی زُریت کو ہم نے اپنی اولاد کو ہم نے اپنے بیوی اور بچے کو ایک ایسی بیابان جنگل میں چھوڑ دیا ہے جہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے جہاں ان کا کوئی دیگرے کرنے والا نہیں ہے سوائے تیرے اے اللہ میں نے ان کو غیر عباد غیر مانوس جگہ پر ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے ایک بیابان جنگل میں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے بے آبو گیا عبادی میں ہم نے ان کو تیرے بھروسے پر چھوڑ دیا ہے آئے اللہ اس لیے یہاں چھوڑا ہے کہ ان سے عبادی بڑھے پھلے پھولے لِيُقِيمُ السَّلَاہ تاکہ یہ لوگ جب پڑھنے لگیں اور عبادی بڑھ جائے تو نماز قائم کی جانے لگے نماز پڑھی جانے لگے ہم نے کیسے بے آبو گیا جنگل میں وادی میں چھوڑ دیا ان کو لِيُقِيمُ السَّلَاہ تاکہ یہاں نماز قائم کی جا سکے نماز ادا کی جا سکے عبراہیم علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی ایک دوسرے موقع پر عبراہیم علیہ السلام نے کہا رَبِّ جَعَلْ لِي مُقِيمَ السَّلَاہِ وَمِنْ زُرِّيَّتِ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا غور کرو قرآن کی سائد پر عبراہیم کیا کہہ رہے ہیں آئے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے رَبِّ جَعَلْ لِي مُقِيمَ السَّلَاہِ وَمِنْ زُرِّيَّتِ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا آئے اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرمالے آئے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز ہی بنا دے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اس سے پتا چلتا ہے کہ نماز ہر نبی پر فرض تھی جب مریم کے پیڑ سے عیسیٰ آئے تو لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا مریم نے بچہ پیدا کیا ارے اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے پھر بچہ کیسے پیدا ہو گیا خورا فاتی لوگ گھیر لیے مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا تم تو محراب میں نماز پڑتی ہو عبادت میں مصروف رہتی ہو اور اتنی نیک بنتی ہو اور پھر شادی سے پہلے بچہ یعنی سب کو دکھاتی ہو ڈھنڈورہ پڑتی ہو اور حالت یہ ہے کہ تم نے ایک ناجائز بچے کو جنم دے دیا شادی سے پہلے یہ بچہ کہاں سے آیا پہلے تو مریم خاموش رہی جب لوگوں کے تانے وہ سن نہ سکیں بھلے بھلے کمنٹ بھلے بھلے گندے کمنٹ بھی آتے نا کیچڑو اچھالا جاتا ہے نا اور یہ تو سامنے دکھ رہا ہے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے پھر بچہ کہاں سے جب مریم اس کمنٹ کو سن نہیں سکیں اور لوگوں کے باتیں اور تانے جب برداشت نہ کر سکیں تو اشارہ کر دیا اس بچے سے پوچھ لو مجھ سے کیا پوچھتے ہو اس سے پوچھ لو کہ تیرا باپ کون ہے وہ خود ہی بتا دے گا جاؤ جاؤ جب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا قرآن کیا کہتا ہے جب لوگوں سے کہا اس بچے کی طرف جاؤ تو لوگوں نے کہا اے مریم تو مجھے اس کے پاس بھیج رہی ہے جو پالے میں جھول رہا ہے جو گہوارے میں کھیل رہا ہے جو ایک چھوٹا سا پچھا ہے وہ کیا بولے گا قیفہ نکللیم ہم کیسے اس سے بات چیت کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے جو پالے کے اندر پڑا ہوا ہے جو جھول رہا ہے جو کھیل رہا ہے حالانکہ وہ ابھی چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے وہ ہم سے کیسے بات کرے گا ہم اس سے کیسے گفتگو کریں وہ ہمیں کیا جواب دے گا جواب تو تمہیں دینا ہے تم بتاؤ کہ یہ بچہ کہاں سے آیا قیفہ نکلیم من کانا قیفہ نکلیم من کانا فی المہدی سبیہ آئے مریاب اس بچے کے پاس کیا بھیجتی ہے وہ تو پالنے میں جھول رہا ہے وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے وہ ہماری بات کا کیا جواب دے گا ابھی اتنا کہا ہی تا قوم کے لوگوں نے اتنے میں وہ بچہ یا نہیں عیسی علیہ السلام اسی جھولے سے آواز دیتے ہیں اسی پالنے سے وہ گہوارے سے بولتے ہیں اِنِّی عَقْتُ اللَّهِ عَتَانِيَ الْكِتَابِ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُو وَاَوْسَانِي بِالسَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا عیسی علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے ہیں اپنی ماں کا وہ بچہ جواب دے رہا دودھ پیتا بچہ ہی سا وہ جواب دے رہا ہے آئے میری قوم کے لوگوں آئے میری ماں پر کیجا اچھالنے والوں اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ میں اللہ کا بندہ ہوں میرا باپ نہیں ہے یہ میری ماں ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں وَعَتَانِيَ الْكِتَابِ اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے یعنی انجیل دی آگے بڑے ہو کر جب نبی بنائیں گے تو دے گا اَتَانِيَ الْكِتَابِ اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی وَجَعْلَنِي نَبِيًّ اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے بچہ بول رہا ہے وَجَعْلَنِي نَبِيًّ اس نے مجھے نبی بنایا ہے وَجَعْلَنِي مُبَارَكَنَّيْنَمَا كُنْتُو اور مجھے بڑا مبارک بنایا ہے جہاں میں ہوں یعنی جہاں جہاں میں جاؤں ہر جگہ برکت ہی برکت ہوگی وَجَعْلَنِي مُبَارَكَنَيْنَمَا كُنْتُو میں جہاں جہاں ہوں وہاں اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیئے اور اس کے بعد جو جملے کہے وہ سنیئے وَأَوْسَانِي بِسَّلَاةِ وَزَّقَاةِ مَا دُمْتُحَيَّا اور اس اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکاة ادا کرتا رہوں اَوْسَانِي بِسَّلَاةِ وَزَّقَاةِ مَا دُمْتُحِيَّا مجھے نماز کا اور زکاة کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں زندگی جس نے دی اس نے زندگی کے گزارنے کی اصول بتائے ہیں یہ نماز زکریہ بھی پڑھا کرتے تھے یہ نماز مریم بھی پڑھا کرتی تھی یہ نماز موسیٰ بھی پڑھا کرتے تھے یہ نماز ابراہیم بھی پڑھا کرتے تھے یہ نماز عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہر نبی کی اوپر یہ نماز فرض اس لئے شریمت بھاگبت گیتہ کا چھتا ادھیائے اٹھاؤ اور اس کا دسویں منتر پڑھو یوگیو جید ستت مات مانم رہا سستی تھا ایکا کی اچت تا تیمان نراشیر پڑھو جب تم عیشور کی پوجہ کرنے کے لئے کھڑے ہو ہائے ارجن کرشن جی کہہ رہے ہیں ہائے ارجن جب تم عیشور کی اللہ کی عبادت پوجہ کرنے کے لئے کھڑے ہو تو پورے شریر کی ایکسرسائز پورے شریر کا یوگ ہو جائے کھڑے بھی ہو جاؤ جھد بھی جاؤ سجدہ بھی کر لو ایک آکی ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا ستت مات مانم بلکل سیدھے یچت آتما اور اپنی آتما کو اپنے دل کو ایک اللہ کی طرف ہی لگانا ادھر ادھر مت دیکھنا ہردیا نمہ سینے پر ہاتھ رکھ لینا اور سر کو نیچے جھکا لینا نمہ سر جھکا لینا یعنی سجدے کی جگہ پر یہ کیا ہے اور پورے شریر کی ایکسرسائز ایک آکی جو کچھ بھی مانگنا ایک اللہ سے مانگنا نراشیر اور سب سے نراش ہو جانا اوبر والے سے نراش مت ہونا یہ پوری کی پوری نماز پنچم سمیہ کردویہ اور ایسا پانچ وقت کرنا مرک چرم ہرن کی خال بچھا لینا اگر پاک زمین پویتر دھرتی نہ ملے پویتر دھرتی نہ ملے یعنی زمین پاک نہ ہو تو مرک مرک مانی ہرن اور چرم مانی چمڑا ہرن کا چمڑا یعنی ہرن کی خال بچھا کر اس پر نماز پڑھ لینا یعنی حلال جانوروں کا چمڑا ہندو دھرم کے اندر بھی حلال ہے اس پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور یہ چیز ہندو دھرم کی کتاب اور شریفت بھاگوت گیتہ کہہ رہی ہے جو ہر ہندو کے گھر میں ملے گی گیتہ کہہ رہی ہے نماز پڑھنے کا ثبوت ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی ہے زندگی گزارنے دینے والے نے زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں کتاب میں آج موجود ہیں اور سب سے بڑا عقیدہ کہ یہ زندگی کو گزارنے کے بعد پھر ایک دن ہمیں اور آپ کو مرنا بھی ہے اس لیے موت کو بھی کامیاب بنانا مرنے کے بعد کا تصور ہمارے اور آپ کے دل میں رہے گا تب ہی آپ یہ کام کریں گے اگر یہ ہوگا کہ بھر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے بعد میں کچھ نہیں ہونا تو کوئی آدمی نماز نہیں پڑے گا کوئی آدمی اچھے کام نہیں کرے گا کیوں کرنے لگا جب مر کر مٹی میں ملنا ہے تو ہم اچھے کام کیوں کریں گے دنیا میں کتنا اختلاف ہے کتنا نزا ہے کتنا جھکڑا ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کی ایک ہی ایک ہی اصول ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کا کہ لوگوں کو قیمتی چیز سے جوڑ دیا جائے اور کسی خطرناک چیز سے باخبر کر دیا جائے سنیے بڑے اچھی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کچھ لوگ لڑ رہے ہیں گتم گتھا ہو رہی ہے یہاں لڑائی ہو رہی ہے اس کو مار رہا ہے اس کو مار رہا ہے پیسہ دے یہ دا جرجیس صاحب پہنچ گئے جرجیس صاحب کے پاس سو کنچے ہیں کنچے جانتے ہیں نا گولی آپ لوگوں کیا جو بھی بولتے ہوں کنچے ہیں سو گولیاں ہیں جرجیس صاحب نے کہا کہ سنو یہ میرے پاس سو گولیاں ہیں ان میں ایک ریڈ کلر کی گولی ہے ایک ریڈ کلر کا کنچہ ہے میں ان سو گولیوں کو ہوا میں اچھال رہا ہوں زمین پر گرے گا لیکن ریڈ کلر کی گولی پر ایک لاکھ روپے کا انعام ہے جس کو ریڈ کلر کی گولی مل جائے گی وہ ہم سے ایک لاکھ روپے لے جائے گا جرجیس صاحب نے یہ کہہ کر سو گولیاں ہوا میں اچھال دی ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا وہ لڑنے والے اب کیا کریں گے جو ابھی لڑ رہے ہیں جو ابھی جھگڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو چپل سے مار رہے ہیں بال کھیج رہے ہیں جب انہوں نے سنا کی لال رنگ کی گولی پر ایک لاکھ روپے کا انعام ہے جس کو ملے گی اس کو ایک لاکھ روپے تو سارے کے سارے لڑائی جھگڑا چھوڑ کر فوراں بھاگیں گے اور اس گولی کی اوپر ٹھوٹ پڑیں گے گولیاں اور بھی ہیں وہاں لیکن سب کی نظر لال رنگ کی گولی کی اوپر ہوگی لال رنگ کی گولی مل جائے تاکہ یہ انعام ہمیں مل جائے جبکہ گولیاں وہاں اور بھی ہیں لیکن دوسری گولیوں کو کوئی نہیں پکڑے گا صرف لال رنگ کی گولی کی اوپر اس کی نظر ہوگی یہ جھگڑا جرجیس آپ نے کیسے ختم کر دیا لوگوں کو ایک قیمتی چیز سے جوڑ دیا ہے جھگڑا ختم ہو گیا ہے جو لوگ ابھی لڑ رہے ہیں ہم تم سے دولت میں آگے نکل جائیں تم ہم سے دولت میں آگے نکل رہے ہو آپ اس میں جھگڑا کر رہے ہیں ان کو ایک قیمتی چیز سے جوڑ دو ان کو حصول جنت سے جوڑ دو ان کو جنت کی طرف لگا دو ان کو بتاؤ کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا جنت میں یہ نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے حصول کے لیے آپ اس میں دوسرے سے آگے بڑھو نماز بڑھو حرام کھوری چھوڑو شراب نوشی سے توبہ کرو ان کو ایک قیمتی چیز سے آپ جوڑ دیجئے شرط یہ ہے کہ قیمتی چیز سے جوڑنے کے لیے ایک اچھا اسلوب استعمال کیا جائے اپنے آپ جھگڑا ختم ہو جائے گا اور لوگ اس قیمتی چیز کو پانے کے لیے اس پر دوڑ پڑیں گے اچھا کچھ لوگ لڑ رہے ہیں جرجی صاحب نے بہت کوشش کی لیکن وہ جھگڑا ختم نہیں کر پائے ہیں جرجی صاحب ایک پٹارہ لے کے پہنچ گئے ہیں اے ہٹو ہٹو چھوڑا تم لوگ کیوں لڑ رہے ہیں یہ گتم گتہ کیوں کہہ رہے ہیں ہٹو لیکن ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا چھپ جا یہاں سے اس نے ہمارا پیسہ لیا اس نے ہمارا یہ دبایا اس نے ہمارا یہ کیا لڑ رہے ہیں جرجی صاحب نے ان لڑنے والوں کے سامنے ایک پٹارہ کھول دیا اس میں سے ایک زہریلا صاحب نکلتا ہے اور پٹارے سے کوچ جاتا ہے اور رینک کر ان لڑنے والوں کے پاس پہنچتا ہے بتائیے وہ لڑنے والے کیا ہوں گے جبکہ ایک دوسرے کو مارنے کے لئے تلے تھے اب تو سامپ ان کے بیچ میں پہنچ گیا اب وہ سب اپنی جان بچا رہے ہیں اب کوئی کسی کو نہیں مارے گا بلکہ اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے میں بچا ہوں میں بچا ہوں وہ ادھر بھاگے گا وہ ادھر بھاگے گا ارے تم تو ایک دوسرے کو مارنا ہی چاہ رہے تھے اب کیوں بھاگ رہے ہو ایک دوسرے سے اب کیوں کہہ کے ہوں وہاں ان کو جہنم کی عذاب سے ڈراؤ کہ دیکھو سود کھانے والے کا یہ عذاب زنا کرنے والے کا یہ عذاب چوری کرنے والے کا یہ عذاب مال حرام کھانے والوں کا یہ عذاب شراب پینے والوں کا یہ عذاب ان کو بتاؤ اور ہوشیار کرو کہ دیکھو اسے ہر آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اسی کو قرآن کہتا ہے یا ایوہ اللہ دینا منوکو انفزکم و اہلیکم نارا ایمانو والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ اسی علاقے میں کہیں پروگرام تھا پروگرام ختم ہونے کے بعد جرجی صاحب اپنے روم میں جاتے ہیں رات کے تقریباً ڈیڑھ دو بجے فون آتا ہے میرے گھر سے میرا چھے سال کا بچہ اس وقت پیٹ کی درد اور فیبر میں بخار بھی مبتلا گھر سے فون آتا ہے دو بجے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے جرجی صاحب کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے فون پر رابطہ قائم کیا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر جو آس پاس کے گھر کے اگل بگل کے تھے ان کے بھی موبائل بند ہیں مجبوراً میں نے اپنی وائف سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو فون کرو جلدی بلاؤ اور اس کو سرکاری ہسپیٹل کی طرف لے کر جاؤ ہماری بیوی اور سالہ لے کر اس بچے کو سرکاری ہسپیٹل کی طرف بھاگتے ہیں انجیکشن دیا جاتا ہے دو تین گھنٹے کے بعد جب اتمنان مل گیا کہ بچے کا بخار اتر جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں درد میں آرام ملتا ہے ڈاکٹر نے کہا کل صبح چھٹی کر دیں گے تب جا کر سکون ملتا ہے میرے پیارے ساتھیوں ہمارے چھوڑے سے پانچ چھ سات سال کے بچی کی پیٹ کے درد کی خبر سننے کے بعد ہم جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں آپ جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں تصفر کرو کہ جہاں ایک چھوڑے سے بچے کا بخار اس کا فیور اور اس کا پیٹ کا درد آپ نہیں سن پاتے ہیں اور آپ کی نیند اڑ جاتی ہے قیامت کے دن کا وہ منظر کیسا ہوگا کہ جس دن اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے جائے گا لیکن ہم اس سے بھاگ رہے ہوں گے اپنی بیوی کو اپنے سامنے دیکھیں گے لیکن بھاگ رہے ہوں گے آج ان کے کوئی کام نہیں آ سکتے ہیں کسی کو قرآن کہتا ہے قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِهِ اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا اور اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا یہ بتاؤ اپنے آپ اختلاف ختم ہو جائے اور لوگ جہنم سے ڈرنے کی فکر کرنے لگے تصفر کریں قرآن کی سائد نے جھنجوڑ کر رکھ دیا ہے اس دن کیسا ہوگا کہ جب انسان جہنم کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جو اپنے بیٹے کے فبر اور پیٹ کے درد کی خبر سننا بھی کبارہ نہیں کرتا ہے دنیا میں قیامت کے دن وہ چیخ چیخ کر کہے گا مجرم لَو چیخ چیخ کر کہے گا اللہ میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں یہ میرا بیٹا ہے تو اس کو جہنم میں ڈال دے منظر دیکھیں آپ کتنا خطرناک عذاب اس بچے کو اس بیٹے کو جہنم میں ڈال دے وہ صاحبتی اپنی بیوی کو لے کر آئے گا اللہ میں بیوی کو فدیے میں دے رہا ہوں اس کو جہنم میں ڈال دے وہ آخی ہی اپنے بھائی کو لے کر آئے گا آئے اللہ دنیا میں میرا اور اس کا خون کا رشتہ ایک میری ماں ایک میرا باپ ایک یہ میرا بھائی لیکن آج تو اس کو لے لے وَفَصِیلَتِ هِلَّتِ تُوِی پورا خاندان لیکھ طرف آئے اللہ یہ میرا چچا ہے یہ میرا بابا ہے یہ کاکا ہے یہ نانا ہے یہ دادا ہے یہ میرا قبیلہ یہ میرا کمبہ ہے تو سب لے لے ان کو جہنم میں ڈال دے تم ایونجی لیکن اسے بچا لے مجھے تو جنت میں ڈال دے ان سب کو جہنم میں پھینک دے کیسے انسان گبارہ کرے گا اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے اللہ کو دے گا لے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں اللہ میری بیوی کو جہنم میں پھینک دے لیکن مجھے نہیں اللہ میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں اللہ میرے خاندان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نجات دے دے میں نہیں جانا چاہتا تصور کیجئے آپ یہاں بیٹا جل رہا ہے آگ لگ جائے گھر میں بیٹا جل رہا ہے باپ کسی بھی قیمت پر دروازہ توڑے گا اور باستے بچے کو بچانے کی فکر کرے گا کسی طرح بچا لیں اگر ہم جلتے ہیں جل جائے لیکن میرا بیٹا بچ جائے دنیا کی آگ میں اپنے آپ کو چھلانگ لگا لیتے ہو اپنے بچے کو بچانے کے لیے لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ اتنی تیز ہوگی ایک بار دیکھو گے تو اپنے بیٹے کو ڈالنا گوارہ کر لوگے اپنے آپ کو نہیں اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو ڈالنا گوارہ کر لوگے لیکن اپنے آپ کو نہیں